جی میرا نام سینیٹر سیمی ایزدی ہے اور میں پی ٹی آئی کی سینیٹر ہوں آج یہاں پہ سب تمتینوں کو بلائے گیا تھا یہ بتانے کے لیے یہ سب لوگوں پہ باور کرانے کے لیے کہ پی ٹی آئی سب اکٹھی ہے اور کس طرح وہ تیاری کر رہی ہے ابھی حسد عمر صاحب نے بتایا کہ بہت خوش ہے ہم کہ ہمیشہ اسلامباد سے بہت لوگ نکلتے ہیں اور لوگوں کو پوری ملک کو بتانے کے لیے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب ایسی کال دیں کہ صرف اسلامباد اور پنڈی کے لوگ ہی آئیں اور وہ ہی آکے آپ کو پریڈ گراؤن بھر کے دکھائیں گے کیونکہ جب پریڈ گراؤن میں ہوا تھا پچیس مارچ کو تو اس وقت بھی پریڈ گراؤن بھر چکا تھا اور پھر اسلامباد اور پنڈی کے لوگوں سے اور پھر آس پاس کے لوگ آ رہے تھے اور گیارہ سا عوضہ دارہ نے آج حلف اٹھایا ہے ان کے ساتھ ہم سب نے حلف اٹھایا ہے کہ ہم قوم کے لیے ملک کے لیے کھڑے ہیں ہم اتحاد ہیں اور ہم جو بھی خان صاحب کہیں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں آپ کیا کہتے ہیں کہ اس بار جو آپ خان صاحب کال لیں گے تو یہ جو کال لیں گے اس میں کوئی رکاوٹیں تو نہیں ہوگا رکاوٹیں تو میرا خیال ہے کہ ان کی ان کی رگ رگ میں بسی ہوئی ہے نونلی کی اور جو پی ڈی ایم ہے اس کی وہ تو ضرور رکاوٹ ڈالیں گے مگر ہم نے اس کا مقابلہ کر کے آگیا آنا ہے نا ہم کوئی پروٹیس ایسی تو نہیں کر رہے ہیں ہم تو صرف ایک جلسہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو خان صاحب کہیں گے ہم وہ کر رہے ہیں مگر اس کے لیے ان کو کیا پریشانی ہو جاتی ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی بہت شور کرتے تھے کہ نا اہل حکومت ہے ہماری پی ٹی آئی کی اور اب دیکھیں ان کی حکومت آنے کے ساتھ ساتھ مہنگائی کا عالم آپ دیکھ لیں رو رہی ہیں اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اور مہنگائی ہوگی یعنی کہ ایک بجٹ یہ آیا منی بجٹ ایک اور آنے کو تیار ہے تو کیونکہ انہوں نے جو شرائط لگائی ہیں جو ہم نے لگائی تھی آئی ایم ایف سے آئی ایم ایف بہت خوش تھا ہمارے ساتھ مگر انہوں نے ہماری بلا وجہ حکومت گرا دی اس کے بعد پھر یہ آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں آئی ایم ایف ان کی بات سن نہیں رہا وہ ان کو ٹرسٹ نہیں کرتا اس لیے ان کو بار بار کہہ جاتا ہے کہ دو مور اور دو مور وہ جتنا کرتے ہیں جتنا وہ ٹریکس لگاتے ہیں آئی ایم ایف پھر بھی خوش نہیں ہوتا تو ہم نے تو عوام کے لیے سٹینڈ لیا تھا مگر ان میں تو حمد نہیں ہے سٹینڈ لینے کی یہ تو کہتے ہیں کہ بیگرز کان بی چودرز اپنے آپ کو اگر آپ خود ہی فقیر بنا دیں تو آپ کی بات کون سنے گا آخر میں آپ اپنے حلقے کے عوام کو اور خاص کر اپنے پی ٹی آئی کے جتنے بھی ور کریں کیا میسیج دینے چاہیے ہیں میں جی سب پی ٹی آئی کو یہی میسیج دے رہی ہوں کہ آپ خان کی کال کا بیٹ کریں اور خان پھر سے کال دے رہی ہیں اور ہم اس کے لیے سارے برزور نکلیں گے اور آپ دنیا دیکھیں گے کہ کس طرح ہم اپریڈ گراؤنڈ بھریں گے انشاءاللہ اپریڈ گراؤنڈ میں ہی ہوگا